حسین سب کے اور حسین رب کے آپ نے دیکھا ابھی اس آپ فوروں پہ دیکھ رہے ہیں کہ تمام مقادب فکر کے اس مجمع میں تمام مقادب فکر کے مسلمان موجود ہیں یہاں اہل سنت دوبند اہل سنت بریلوی اہل حدیث اہل تشیعو سب موجود ہیں مسلمان تو مسلمان ابھی آپ نے دیکھا ایڈر دل پر جانی ساہ کی شکل میں کرسٹن یہاں پر موجود ہیں حسین سب کے جناب نبی کریم علیہ السلام کی نسبت جلیلہ کی برکت سے جناب امام حسین قرد نے یہ مقام عطا کیا کہ ساڑھے چودہ سو سال میں جتنے محدثین گدرے میں نے ان کی کتابیں اٹھا اٹھا کے دیکھیں میں نے صحیح بخاری کو پڑا صحیح مسلم کو جامعہ ترمزی کو سن نبی دعوت کو سن رجل مادر کو سن نسائی کو موتا امام مالک کو مسلم کے حاکم کو مسلم عبد الرزاق کو مسلم و یعنیٰ کو میں نے تمام کتابوں کو اٹھا اٹھا کے دارکبی کی سنن میں نے تمام محدثین کی کتابیں امام سیوتی کی اور اسی طرح کنسل و مال اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں نے سارے محدثین کو پڑھ پڑھ کے دیکھا میں اس رجیدے پہ پہنچا ہر محدث یہ کہتے تھے کہ ہمارے ہیں حسین امام بخاری بھی کہہ رہے تھے ہمارے ہیں حسین اور امام مسلم بھی کہہ رہے تھے ہمارے ہیں حسین امام حدود بھی بول رہے تھے امام حاکم بھی اعلان کر رہے تھے اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کوئی ایسا میں نے محدث نہیں پڑھا کہ جس نے یہ نہ کہا ہو کہ حسین ہمارے ہیں اور ہم حسین کے ہیں ہر محدث نے یہ لکھا اور پھر میں نے فران مجید فرقان حمید کی کتب تفاصیل کو اٹھایا میں کرتبی سے شروع ہوا امام راضی سے شروع ہوا تفصیل قبیل سے شروع ہوا میں امام تبری کی تفصیل سے شروع ہوا امام ابن قصیل کی تفصیل قرآن عظیم سے شروع ہوا میں نے جبکی ام حادر قدر تفصیل قرآن کی پڑھ پڑھ کے دیکھی اٹھا اٹھا کے دیکھی تو میں سجیجے پہ پہنچا ہر مفسر یہ بات کہنے میں مجبور ہوا کہ ہمارے ہیں حسین پھر میں آگے بڑھا میں شالحی نے قدب حدیث پہ پہنچا میں نے امام ابن حجر علیس قلانی کو فتح الباری میں دیکھا میرے امام نوٹی جو شارع صحیح مسلم ان کو میں نے دیکھا جامع اور تربزی کے شارع امام ابت الرحمان المبارد پوری سخت کو دیکھا میرے سن نبی دعوت کے شارع اور المعبود کے مسلم شمس الدین ان کو میں نے دیکھا میرے جبکی قدب دیکھی جن میں شارعی نے قدب حدیث دیکھے سب نے یہی ندیجہ نکالا سب نے یہ کہا حسین سے محبت کرنا یہ جزب ایمان نہیں ہے حسین سے محبت کرنا ہی ہے اے ایمان ہے پھر میں نے وہ رخیم کو دیکھا میں نے تمام اولیاء اکیران کو دیکھا میں نے صوفیاء اعدام کو دیکھا میں نے ہر صوفی کو پڑھا میں نے اللہ کی ہر ولی کو دیکھا میں نے اپنے سارے صرف صالحین کو دیکھا ان کو دیکھتے دیکھتے میں صحابہ اکیران تک جا پہنچا میں اہر بیدت ہاں تک جا پہنچا میرے پھولے سارے چودہ سو ساتھ میں یہ بھی دیکھیں اولیاء اکیران صادات پیران اعدام مشیخ احسان تادر صداگر دکانتار سب کے سب یہاں پر جمع ہیں ابھی آنکھ کے سب میں آپ نے دیکھا بار روم سے تعلق رکھنے والے نیب صدر آغا رزا خان وہ بھی اپنی محبتوں کے پھول نشاور کر رہا تھا ابھی آپ نے دیکھا میرے بھائی ہاں کی شہران کی نمیدگی کروئے تھے ابھی آپ نے شیخ اجاز احمد رزا کو دیکھا دیوانوں کی طرح وہ نبی پاکی آن سے محبت کے لیے اپنے کردار کو پیش کر رہا ہے آپ جس سے آسدان کو دیکھیں اور جس جس کو بھی آپ دیکھیں گے آپ اس حدیدے پہ پہنچیں گے کہ سب یہ کہہ رہے ہیں ہم حسین سے محبت کرتے ہیں اس لیے یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ حسین سب کے ہے حسین رب کے ہے اپنے تو اپنے حسین تو خیر ان کے سارے ہی سب اپنی تھے میں نے تو یہاں دیکھا جو کرسٹن یا نمیدہ موجود ہیں میں ان کی موجود کی میں یہ بات کر رہا ہوں نیزم منڈیلا آج کی دنیا کا کتنا بڑا نام مسلمان نہیں تھا تیری سال اس نے قید میں گزار دے اس میں سالہ سال قیدیں تنہائی میں کھٹے وہ خود اپنی سوانی حیات میں رہا ہونے کے بعد افریقہ کا سربراہ منتخب ہونے کے بعد توجہ اس اس بات کو سننا حسین سب کے حسین ملکہ بولے لینسن منڈیلا مسلمان نہیں ہیں اہلی عدیس دیوبنگ پریلوی آئے دشیعوں نہیں ہیں انپی مال کی حملی شافی نہیں ہے عربی فارسی نہیں ہے نیسن منڈیلا غیر مسلم ہے تیری سال جیل کاٹنے والا جب افریقہ کا صدر منتخب ہوا اپنی سوانی حیات لکھتا ہے اور کہتا ہے قید تنہائی میں کئی دفعہ کئی دفعہ ایسا کہ میری حمد نے رات کو جواب دے دیا اور میں نے اپنے دل میں فیصلہ کیا صبح جب سرکاری احلکار میرا کھانا لے کر آئے گا میں اسے کہہ دوں گا حکومت سے نہیں بات کروا دو میں سرندر ہونے کے لیے تیار ہوں کہتا ہے جب سبح درو ہوتی تھی ناشتہ لے کر سرکاری احلکار آتا تھا اندر سے دل یہ کہہ رہا ہوتا تھا اے اس وقت مجھے امام حسین یاد آجاتے تھے کردان امام حسین یاد آجاتا تھا مجھے کربرا یاد آجاتی تھی مجھے کربرا کے شہدہ یاد آجاتے تھے اور میں پھر امام حسین کو یاد کر کے استقامت کا بہاڑ بن جاتا تھا امام حسین کی یاد کی سشکونے اے اس ساتھ نہ مجھے چکنے دیا نہ مجھے پھکنے دیا نہ مجھے کرنے دیا یاد خیر مسلم امام حسین کے نام سے اپنے آج کو منصوب کر کے اگر اس منزل پہ فائد ہو جاتا ہے کہ رب نے امام حسین کی محبت سے اسے جیل سے اٹھا کر افریقہ کا سرپراہ بنا دیا حسین سب کے حسین ملکے پڑھ لیں حسین بلند آواز سے آپ تو ہم سے بھی ذات چھتے ہوئے یکم محرم سے اس سے بھی پہلے ہم شروع ہوئے نہ اسلام آباد نہ لہور ایسے سفردہ جیسے بالکل سیوان کا دوسرا ملہ اترزانہ جا رہے تھے آٹھ آٹھ نونوں میں احمد اللہ ٹیرے کی پرورا امام حسین کے نام پہ کیے ایک ایک دل میں اور اللہ کے قدر سے یہی پیغام دیا ہے کہ حسین سب کے حسین حسین سب کے حسین رب کے ابھی آپ سنیں گے حسین سب کے اور حسین رب کے میں سارے چودہ سو سال جیسے انہوں نے بھی بھائی شباب اردانہ صاحب فرما رہے تھے کہ آج ہم نے کربلا تک پہنچنا ہے انشاءاللہ تو آپ سارے چودہ سو سال پیچھے چلتے ہیں اصحاب رسول کو دیکھیں اصحاب رسول کیا کہہ رہے ہیں اصحاب رسول بھی یہی کہہ رہے ہیں ابو حریرہ جیسے محبس ابو حریرہ ربی اللہ جیسے محبس صحابی حدیث پاک پڑھا رہے تھے شگرتوں سے کناس پڑی ہوئی تھی اچارک نظر پڑی کہ مدینہ کے بزار سے امام حسین گدر رہے ہیں امام حسین گدر رہے ہیں حضرت ابو حریرہ نے دنس حدیث بند کر دیا اور جلدی کی وجہ سے جھوٹا بھی نہ پینا ننگے قدم مدینہ کی گلی میں دھوڑ لگا دی جا کر امام حسین کو رکا علیکس علیک کے بعد عرض کیا امام حسین ذرا اپنا کرتہ اپنے پیٹ سے اٹھائے کہا کیا مسئلہ ابو حریرہ کہا ایک مرتبہ اپنا کرتہ پیٹ سے اٹھائے حضرت امام حسین نے ان کے اسرار پر اپنے پیٹ سے کرتہ بلند کیا آگے پڑھ کر اس کو چومنا شروع کر دیا آنکھوں سے آنسو بہانا شروع کر دیے امام حسین نے فرمایا ابو حریرہ یہ کیا کر رہے ہو کہا میں نے بہت سال پہلے آقا کو دیکھا تھا آقا آنکھ پیٹ پر یہی پر چوم رہے تھے تو میں نے کہا کہ رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرو جہاں سے رسول اللہ نے حسین کو چومہ تھا رابِ غلالِ حبشی کیسے نبی پا کے پروانے اور دیوانے نبی پا دنیا سے تشریف لے گئے انہوں نے اعلان کر دیا واللہی لا اعذنو لیاہ دن پادا رسول اللہ لا اعذنو لیاہ دن پادا رسول اللہ حسین رب کے ایسی آج دو باتیں سنوں گا اللہ کی قسم اٹھا کر کے تو اگر آپ نے صبر اور توجہ سے سن لیا تو ان دونوں باتوں کی لذت آپ کو اگلے سال تو کیا ساری زندگی یاد رہے گی ساری زندگی یاد رہے گی توجہ فرمائے بلالِ حبشی نے مدینے میں اعلان کر دیا لا اعذنو لیاہ دن پادا رسول اللہ آج کے بعد میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں نے اعذان نہیں کہنی میں تو اعذان کہتا تھا تو نبی پاک کو دیکھتا تھا میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھی تم میں اعذان کہتا تھا اب میں نے اعذان نہیں کہنی مدینے میں دل نہیں لگ رہا بلاخر مدینے کو چھوڑ کر شام کے علاقے میں دوشق میں جا کر آباد ہو گئے کئی سال گزر گئے ایک راز سوئے ہوئے تھے تحزیم تحزیم میں یہ واقعہ موجود ہے ایک راز سوئے ہوئے تھے نبی کریم علیہ السلام کی خواہ میں زیارت ہو جاتی ہے زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے فرمایا مہازی جفت یا بلال مہ آن لکا انتزور انا یا بلال یہ تیری کیا بھی نیازی ہے تم مدینہ چھوڑ کی ہم میں آ گیا کہہ دل نہیں چاہتا آ کے تو واپس مدینہ ہمارے پاس آئے آنکھ کھلی تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنا شکل گئے کہ اللہ کا رسول مجھے یاد فرمایا بھورا سواری پکڑی ایک لمبا سفر تہہ کر کے مدینہ منورہ میں پہنچے اب بلال جیسی ہستی کئی سالوں کے بعد مدینہ میں آئے تو مدینہ میں تو شور مجھ گیا ہر ایک پہچانتا تھا بلال کو جانتا تھا عباز عمری یا بلال یا بلال گلی گلی انہیں محلے بزار بزار میں لوگ کٹھے ہو گئے اور بلال کی حالت کیا فجال بلال لا یل تفید بلہ حدی بلال کسی کو نہیں دیکھتے بلال کسی کے مدوجہ نہیں ہوتے اور سیدھے مشتر لبی کا آخر بارگ نبی میں حادر ہو گئے آکھے کمری اطہر پہ پہ پہنچ گئے روزہ فارکہ پہ 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 اور آکھے غار و کتار روہ رہے صحابہ سے مشتر نبی بر چکی ہے آقا کی قبر مبالک کیر مگر رش رش مران روہ رہ دیوانوں کی طرح بلک بلک کر آنسو بہارا کسی طرف کو توجہ نہیں ہو رہا اے اسی دوران فجعل حسن وال حسن نبی کے شداد حسن حسن پہ شید لے آئے میں یہاں جو جمعہ کہنے لگا ہوں توجہ فرمائے میں کہہ رہا ہوں کہ حسین سب کے اب جناب بلال نے حسن کریم ان کی آواز سنی ان کی خوشکو محسوس کی فجال بلال یقبل ہما بلال آگے بڑے جو بلال کسی صحابی کی طرف دیکھ نہیں رہے تھے کسی کے سلام کا جواب نہیں دے رہے تھے کسی کی طرف متوجہ ہو نہیں رہے تھے اب وہ بلال آگے پڑتے ہیں حسن حسین کو جمڑ گاتے ہیں ان کو جون شروع کر دیتے ہیں اور نبی پاہ اس لیے کہ صحابہ میں مشہور تھا من سر این ین سر الی اشباہ ناز رسول اللہ سل اللہ اگر پہ دیکھنا چاہتا ہے سینے سے لے سر کے بانوں تک رسول اللہ کی تصوی گر کو تو حسن کو دیکھ لے سینے سرے کے قدموں تک اگر کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ نبی کی تصویر کو دیکھ رہے ہیں تو امام حسین کو دیکھ لے امام حسن کو نبی کی دونوں تصویریں اکٹھی نظر آئیں بلال چمٹ گئے جناب امام حسن کو چمٹ گئے امام حسین کو جوم رہے ہیں اپنی سینے کو سکون پوچھا رہے ہیں سارے صحابہ نے کوئی ادھر سے مخالبہ کر رہے ہیں کوئی ادھر سے کہہ رہے ہیں بلال ازان سنا رسول اللہ کے دور کی یاد تازہ کر دو بلال کے ایک ہی جواب ہے توجہ سے سننا لا اوازم لی اہدی باد رسول اللہ میں نے اللہ کی قسم اٹھائی ہے میں کسی کے لئے ازان نہیں کہوں جو مردی مجھے آپ کہلے میں نے ازان نہیں کہنی بلاخر صحابہ کا اسرار صحابہ کی تمنہ حسن کری میں کو بھی انتہائی تمنہ کا احساس ہوا کہ بلال ازان کہے کیونکہ بلال سب کو انکار کر رہا اب حسن حسین نے کہا اے بلال ہمارا دل کرتا ہے ہماری بیچ چاہت ہے کہ آپ حسین کی ازان ضرور کہیں سائی وال کے محبان اہل بیر اور حب اہل بیر صحابہ سے سیکھو صحابہ کس حسین قریبین سے محبت کرتے تھے حسان صحابہ کو انکار کرنے والے بلال ایک بار حسن حسین نے کہا ایک بار تو جوان میں کہتے ہیں میں اپنی قسم کا کفارہ دے دوں گا لیکن حسن قریب میں کی کہیں باتوں میں ٹھان نہیں سکتا میں فجر کی آزام ضرور ہوگا فجر ہوا حضرت بلال حبشی نے آزام بلانتی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میں نے یہ روایت میں پڑھا کہ ارطج مدینہ مدینہ کے اندر ایک افزار تاری ہوگی اور جب آپ آگے پڑے اشجد اللہ الہ اللہ زادت رجد ہوا مدینہ کے لغدرے میں اور اضافہ ہوگیا اگلا میں جملہ سنانے لگاؤں آپ ایمان کی بردیوں پہ پرواز کرتو اپنے آپ کو محسوس کریں گے بلال نے کہا اشجد وَنَّ مُحَمَّد الرَّسُولُ اللہ سچ کہا لام اکبال نے وعیز قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی برق تبی نہ رہی شولہ غدالی نہ فلسفہ رحمی اطلقین غدالی نہ رہی اور آگے کہتے ہیں رہی رسم عظام رہی رسم عظام روح بلالی نہ رہی ہو مدینہ تر رسول چودہ سو سال پہلے کا ٹائم ہو نماز خدر کا اور عظام کہہ رہا برعان اور آرزو ہو امام حسن کی تمنہ امام حسین کی تو پھر یہ منظر تھا جو محدث سین نے فیان کیا کہتے ہیں جب بلال نے کہا اشہد انہ محمد الرسول اللہ حق تن اس خرج نم خدور ہن تو فرماتے ہیں مسلمان صحابہ مرد تو مرد بڑے تو بڑے بڑے تو پونے بچے تو بچے حتی کہ ہماری مائیں بینیں بیٹیاں خواتین جو تھی اس دور کی کہتے ہیں کہ وہ بھی دنوں سے نکل کے بزار میں کھڑی ہو گئے ہمار روئے آخر باقی یوں باقی حل پورے مدینے میں اس سے پہلے کبھی اتنے رونے والے نہ مرد دیکھے گئے نہ رونے اور دنے رکھے گئی صاحب و صاحب بھی دھڑے مار مار کے رو رہے تھے صاحب یاد اہل پیدا حال دھڑے مار مار کے رو رہے تھے ان سب کو بلال کی آخان میں نبی پاک یاد آتی سب نبی پاک یاد کر دھڑے مار کے رو رہ سب کو انکار کر دیا لیکن جب حسن حسین کا قمر آیا ان کا حکم آیا ان کی خاش نہیں کہا میں قسم توڑ کر قسم کا تفاہ دے سکتا ہوں حسن سب کے حسین حسین ان دواس پھولے حسین سب کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی ان ایک دن بزار سے گھر رہ تھے امیر المومنی سامنے سے حضرت امام حسین تشریف دا رہے تھے ان کو دے کر امیر مومنی ساڑھے بائیس دا مرب امیر کو پڑا رکھ گئے السلام علیکم امام حسین سے فرماتے کہ بہت دن ہوئے آپ سے ملاقات نہیں کبھی تشریف دایا کریں میرے پاس نہیں آپ نے فرمایا میں کچھ دیر پہلے آیا تھا آپ کا دروادہ بند تھا آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر باہر کھڑے تھے مجھے انہوں نے بتایا کہ آپ خصوصی میٹنگ کرنے اور عبداللہ بن عمر کو بھی اس لیے اجازت نہیں مر رہی وہ باہر کھڑے تھے تو میں وہی سے واپس آ گیا حضور فاروق نے فرما اے حسین میری بات سن دروازے میرے بیٹے پہ بند ہو سکتے رسول اللہ کے نوازے پہ مان نہیں ہو سکتے وہاں جو جملہ کہا دل کی تختی پہ لکھ آپ نے اپنی پگڑی اتاری پگڑی پگڑی سر سے اتاری اور کہا مات رو سینا سید امام حیدر گلانی پیر بھی ہیں بہت بڑے عالم بھی ہیں میں جو اللہ بڑھ دوں عربی تو آن کا تصدیق فرما گے مات رو فی رو سینا آئے آئے کیا عربی کے انفاظ ہیں امام حسین کی عمر فاروق جیسر صحابی امیر 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 صحابی کیا فرما را فی رو سینا اللہ سمع انتم اے امیر حسین یہ جب میرے سر پر خلافت کی امیر المنیر کی پگڑی دیکھ رہے ہو اللہ کی قسم سلو یہ اللہ کی میرے پانی سے ہے اور آپ لوگوں کی پرکست ہے یہ رب نے ہمیں سلو دی ہے وہ آپ کے نانا کی مرکت ہے یہ رسول اللہ کی مجز بی عزت بی ولی اللہ عزت و لی رسول و لی المؤمنین عمر فاروق قبیر المؤمنین نے بیت عمار قائم کیا وظیف مقرر کر دیے علامہ زمق شریف بہت بڑی شخصیت قدر ہمارے اسلام نے ان کی کتاب اس کا ٹائٹل سنیں آپ کا ایمان تانہ ہو جائے اس کا ٹائٹل ہے الموافق بین اہل بیت والصحابہ الموافق بین اہل بیت والصحابہ کیلے بیت اور صحابہ نے کتنا پیار فرما دیں آپ ترزیر مقرر کیے اور فرما جو بدری صحابہ ہیں یہ سینئر صحابہ یہ بڑے صحابہ ہیں اور جو غیر بدری صحابہ یہ جونئر صحابہ فرما جو بدری صحابہ ہمارے نبی پاک کے بڑے صحابہ ہمارے تو ان کے سا مقابلہ ہی کوئی نہیں ان صحابہ کی آپ فرما جو بدری صحابہ ان کا سلانہ وظیفہ پانچ ہزار درہ اور جو غیر بدری صحابہ ان کا ایک پچیس سو درہ سلانہ وظیفہ حضرت عبداللہ بن عمر کے اپنے بیٹے جو غیر بدری تھے ان کا وظیفہ مقرر کیا دو ہزار وہ بھی غیر بدری تھے اس قانون اور اصول کی روح سے ان کا بھی وظیفہ بھنتا تھا پچیس سو پچیس سو مگر حضور فاروق نے خصوصی اختیارات سے ان کا وظیفہ بدری صحابہ کے برابر پانچ ہزار پانچ ہزار مقدر کیا عبداللہ بن عمر کو پتا چلا شکوہ لے کر امیر ممینی کے پاس عبداللہ میں بھی غیر بدری تھا امام حسن بھی غیر بدری امام حسین بھی غیر بدری آپ نے میرا وظیفہ پچیس سو اور اگر پچیس سو پچیس سو کی بدائے پانچ پانچ ہزار مطرر کیا یہ کیا مستہ ہے آپ نے جواب دیا آج دل کی تختی پہ لکھ لے جاؤ آپ فرماتے ہیں اور میرے بیٹے اطولہ حسن 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 کا مقابلہ کرنے آئے اگر ان کا مقابلہ کرنا نہ تو پھر ایسے کرو انت خدر علی اب ام مثل ابی ہمار و امم مثل ام ہمار و جد مثل جد ہمار جو جا کر جو جو نبی پا کا قصر ہو رسول اللہ کا اپنا خور ہو جو پہلے ایسا فابا لو علی بھار کہا ان کی اممہ فادمہ جیسی اممہ لے کر آؤ اور آگے جد اللہ کہا جاؤ جا کر ان کے نانا اور دادا جیسا نانا لے کر ہو جب تیرا نانا حسن سہر کے نانا کا مقابلہ نہیں کر سہر جب تیری اممہ سہیدہ فادمہ کا مقابلہ نہیں کر سہر سہر بیٹے تو حسن سہر کا مقابلہ کیسے کر سہر سہر حضرت امیر محمیمین نے یہ بھی ساتھ فیصلہ کیا بدری صحابہ غیر بدری تو غیر بدری فرما بدری صحابہ بھی اپنا مضیفہ لے رہے کے لئے اور جس طر پر وصولی کے سائن کرنے کے لئے بیعت المال میں آیا کرے گے فرمایا غیر بدری تو غیر بدری جو بدری صحابہ بڑے صحابہ وہ بھی اپنا مضیفہ سلامہ لینے کے لئے اور وصولی کے سائن سسٹر پر کرنے کے لئے بیعت المال میں آیا کرے گے لیکن فرمایا بیعت المال کے عمین سے حسن حسین کو یہاں نہیں بلانا ان کا سلامہ مضیفہ ان کے در خود پوچھا کر آنا ہے کون حسن کریم ہے البدا بن انہیں ہایا کتاب کا نام کیا ان بتایا انہیں ہایا یہ کتاب امام ابن کسیر رحمت اللہ لائے تھی وہ فرماتے ہیں میرے آقا تشریف دے گئی امام حسن کی عمر تھی چھ سال کتنی عمر تھی کون کے مطابق آگ کی عمر تھی چھ سال اور امام حسین کی عمر باقل علانات فرمائے صحابہ کے بار میں ان صحابہ کی قربانیوں ان کی نگلیوں ان کے عساس ان کے تقویر ان کی نلہیت ان کے آمان اسلام کی خرم رنگتی کے لیے ان کی جہود تیبہ کو دیکھنے کے بعد میں لب نے علان کروایا ابو بکر فی الجنہ و عمر فی جنہ عثمان فی جنہ ان کی نیکیاں دیکھ لیکن ابھی امام حسین دو سال کے تے امام حسین ایک سال کے تے ابھی تو ان کی پربانیاں بھی سامنے لگتی ابھی تو کربلا بھی سامنے لگتی ابھی تو امام حسین کا قرآن پڑھنا بھی سامنے لگتا سیدہ شبی بھی سامنے لگتا مگر اس پہلے ہی رب نے اعلان کروایا ان ال حسین سیدہ شباب یا حسین جنتی نہیں جنتی نوجوان کے ستابر کے درمت بتائے وہ قربانیوں کی بنیاد پر خیصلے ہوئے اور یہ خیصلے میں نے کہا حسین سب کا حسین حسین یہ رب نے اعلان کروایا اعلان ایک سال کی عمر سال ایک سال کی حسین دو سال کی امام حسین نہ قربانیاں بھی دیکھی نہ نمازیاں بھی دیکھی اس لیے کہ حسین رب کا سال قربانیم فرماتے ہیں جنابِ ابو بکر خلیفہ بن گئے نبی پاکِ جانشین بن گئے حکمران بن گئے ریاست کے سربراہ بن گئے جب امامِ حسن کو دیکھتے جرکہ ابھی عمر چھ سال تھی جب امامِ حسین کو دیکھتے جرکہ ابھی عمر پانچ سال تھی تو امامِ جنابِ صدیب کے اکبر حسنین کو دیکھتے یہ نہیں لکھا کہ شخشت کرتے تھے سر پر بیار پھیرتے تھے یہ نہیں لکھا یہ لکھا ہے کہانیو کریمو ویعزنو ہما وقت کے خلیفہ ابو بکر آگے بڑھ کر امامِ حسن کا احترام کیا کرتے تھے امامِ حسنین کی تازیم پتالایا کرتے تھے مقزانی کو مرو مقزانی کو سفارو اس لیے کہ حسین سب کے اور آگے بڑھتا ہوں اور آگے نکلتا ہوں حضرت عمر ممینی امِ سلمہ رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی انہا کربلا کا واقعہ رونما ہو گیا شہیدِ کربلا نانا کے پاس جا پہنچے اور اپنے ساتھ علی اکبر کو بھی لے گئے علی اسگر کو بھی لے گئے بھانجے محمد آن و محمد کو بھی لے گئے پتیجے قاسب بن حسن اور عبداللہ بن حسن کو بھی لے گئے رفقہ حبیب مزاہید غسلی صحابی الرسول کو بھی لے گئے اور قسمت کا ذریعہ یزید بھر بن یزید بھر بن یزید اگرہی اگرہی انہیں بھی ساتھ لے گئے اور حضرت عمر مرین فرماتی ہے ابھی بات کہنے لگو شاید آپ نے زندگی میں کبھی نہ سنی ہو حسین صاحب کا فرماتے ہیں مالی فرماتی ہے عمر مرین حوالہ پیلے دے دیتا ہوں حوالہ نوڑ کی جگے کیونکہ ایک مسئلہ میں نے دیکھا کے زندگی میں شیخ اجاز صاحب اس بات کا گواہ ہے اس بات کو سمجھتے ہیں ہم کسی اور کی بات کر رہے ہوں تو کبھی اتنا خیال نہیں کیا جاتا اہل اے بیعت کی بات ہو تو روایات کو بھی دیکھا جاتا ہے روایات کو بھی پرخوا جاتا ہے حوالہ دینا حضرت سیدنا امام حسین توجہ نہیں آپ توجہ فرمائیں گے تو بھئی بڑی ہم پاس روائے لگے امام حسین سحید ہو چکے قرب الاغ کا مارکہ پرپا ہو چکا اور پانجی سیدہ کم المبینین کم سلما رضی اللہ عنہ فرماتی ہے سمیت الجنہ یہ فضائل السحابہ کتاب کا نام ہے فضائل السحابہ اس کے مصنف کون ہے امام آمد بن حمبر امام آمد بن حمبر رحمت اللہ عنہ ہے اس کے نام میں یہ واقعہ موجود ہے یہ اس نے امام آمد کے اندر بھی موجود ہے اور حوالہ حدیث کا نمبر بھی نوٹ کر لیں دس ہزار چھے سو اُسٹھ حمیث کا نمبر ہے مانی فرماتی ہے سمیت الجنہ سمیت الجنہ تنوہ علم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام مانی فرماتی ہے جب ہم امام حسین کی شاک پر رو رہے تھے تو میں نے اپنے کانوں سے حسین کے غم میں جنہ کروتے ہوئے سوئے سوئے مانی فرماتی ہے مانی امام مدنین ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سمیت الجنہ تنوہ علم حسین علیہ السلام میرے قم حسین میرے نبی پاک کے نواسے کے غم میں جنہ کروتے ہوئے ملکانوں سے اصلاح اور حسین سب کے نبی پاک حضرت سیدوں میں سلمہ کے گھر میں حضرت امام حسین کی عمر دو سال ہے سلسلہ تو تو حدیث صحیحہ کے اندر علام علوانی نے اس حدیث کو نکل کیا ہے امام حسین نانا کے سینے پر کھیر رہے تھے اے اس موقع پر وہ فرشتہ آیا ملک المتر جو جبریل امین نہیں تھے مارش برسانے والا فرشتہ آکے نبی پاک سے عرض کرتا ہے اتو ہپو ہوں اے نبی پاک آپ حسین سے محبت کرتے ہیں آپ نبی پاک امام حسین سے محبت کرتے ہیں اس نے دیکھا نبی پاک چومبر حدیث پاک کے لفاظ یقبر ہو نبی پاک اور یہ بار بار چومبر زینے سے جمتار ہے فرشتہ نے پوچھا اتو ہپو ہوں یا رسول اللہ اللہ کے رسول آپ حسین سے فیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں حسین آکم حبوب ہے تو نبی پاک نے کیا جواب دیا قال اے نبی پاک بارش کے فرشتے ہاں میں محب ہوں حسین میرا محبوب ہے میں محب ہوں حسین میرا محبوب ہے ایک جملہ میرے سننے میں آ رہا ہے ایک بار بار ایک جملہ میرے دل میں آ رہا تھا اور پہلی بار میری زمان سے آپ سنیں گے ساری انسانیت کا محبوب میرا رب ہے ساری انسانیت کا ساری کائنات کا ساری مخموق کا محبوب میرا میرا مجھے آسے دل میں ساری کائنات کا محبوب میرا رب ہے اور ساری کائنات کے رب کا محبوب اور آمینہ کے لال کا محبوب فاظواں کا لال ہے آتو حب ہوں حسین آل کا محبوب ہے میرا قدرانتے ہیں ہاں حسین محبوب ہے میں حسین کا محب ہوں اب اس فرشنے سے حیلان ہو کرتا تعجب سے کہا حیلانگی سے کہا وہ آب کا محبوب حسین آب اللہ کے محبوب اللہ ساری کہنا آپ کا محبوب انہم امت کا ساتھ اطلہو اللہ کے سون ہاں قریب ایک وقت آنے والا ہے جب آگ کی امت کے کچھ نلائے قسم کے لوگ آگ کے محبوب بیٹے کو شہید کر ڈالے گی ابھی پاکی آنکھوں سے آنسوں پہنا شمیز ہو ایک پھر دوسرا موقع توجہ سے سننا حسین صاحب کے حسین آپ نے دیکھا محبت سین کے حسین حفظ قریب کے حسین مجتہدید کے حسین ورخیر کے حسین علماء سلحہ کے حسین اہل البیت کے حسین صحابہ کے حسین جنات کے حسین اور ابھی دیکھنا فرشتوں کے بھی حسین ایک فرشتہ آیا ایک دوسرا فرشتہ نبی باک خود فرماتے ہیں مالکن لن یدخل علی من قبلی میرے پاس ایک ایسا فرشتہ میرے گھر میں آیا جو اس سے پہلے کبھی میرے پاس نہیں ہے اس سے پہلے کبھی میرے پاس نہیں ہے بھائی شاہد خوان مدانہ صاحب نے اس سے کھا کہ میں کربلا لے چلے کی اللہ کی قسم میں جب کربلا کرنا میں تو میرا سینہ پھڑ جاتا آو ذرا میں تمہیں تھوڑا سا بس کربلا تک لے چلتا سارے ہاتھ واقعیات اگر اللہ نے مجھے حدمت دی اور آپ کو بھی توفیق پیلی دونک پیلی شاہد کر سنا جو اللہ حضرتِ آقا مولا فرماتے داخر علی البید مالکن لم یادخور علی من قبل ہی ایک فریشتہ آیا جو اس سے پہلے کبھی میرے پاس نہیں آسنی اور ایسی کربیت تھی یہ میرا حسین میرے کمرے کے درہادے سے نکل رہا تھا اس فریشتے نکل جا کے لے سون یہ جو آپ کا بیٹا ہے نا آپ کی امت اس کو شہین کر ڈالے کی سلسلت حدیثیں صحیحہ کے اندر یہ دوسری حدیث بھی بوجودی میرا آقا میں روکتے ہوئے فریشتہ آیا احازہ اشارہ کر کے میرے سبیتے حسین کی بات کر رہا اس حسین کی بات کر رہا آج ہی میں اسی کی بات کر رہا تیس رہا علی المخزا فرماتے کر رب اللہ وجل کری میں ایک در آقا کی خدمت میں حاضر ہوا آقا کی آنکھیں آنسوں سے بھری بکھی داری بھارک آنسوں سے تر تھی میں نے حضر اللہ کے رسول میرے ماں بھاپ بھاپ پر امان ہو جائے آپ زہروں قطار کیوں رو رہے آپ کو فرمائے حدیث عمریل اہمین میرے پاس اٹھا گئے مجھے یہ بتا کر گئے کہ آگ کی امت کے کچھ لوگ آگ کے بیٹے جناب حسین کو شہید کر دیں اور اس میں مجھے وہاں کی مٹی لان کر دیں مٹی وہاں سے لان کر دیں رسول اللہ نے مٹی رسول فرمائے اور مٹی اٹھا کے ام الممنی سیدھا ام سجمہ کے حوالے کر دیں اور فرمایا فانظری الیہا اذا تحولت حاضی تربت و تمان فعلنی ان نبنی قد کتی دیکھتی رہنا جب یہ مٹی مٹی نہ رہی لہو میں تبدیل ہو گئی تو سمجھ لینا میرا پیٹا حسین دنیا میں نہیں ہے شہید ہو جو نبی پاک علیہ السلام کے پاس ابھی آپ نے سنا تین مواقع پر علاق علاق تین فرشتہ ایک دو فرشتہ جو پارشتہ فرشتہ ایک دو فرشتہ جو کبھی نہیں آیا سپیش ہے اس مقصد کے لیے آیا حسین کی شہادت کی خبر دینے کے لیے اور تیسرہ فرشتہ جبریلی انین جیسا فرشتہ یہ کس بات کی دلیل ہے کہ جب شہاتے حسین ایمان حسین کی بات آسمانوں پہ پھیلی تو فرشتوں کے اندر بھی کھل بلی بچتے ہیں فرشتوں سے بنداشتی ہیں انہوں فرشتے بھی پریشان ہو گئے فرشتے بھی شہر ہو گئے اور پریشانی کے اظہار کرنا اس بات تھی نشان نہیں کرنا تھا کہ میرے حسین صرف انسانوں کے حسین نہیں میرے حسین صرف جناب کے حسین نہیں میرے حسین فرشتوں کے بھی حسین ہے اور رب کے حسین آخری بات آخری بات نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام صحابی ابو حریرہ فرماتے نماز عشاء پڑھا رہے تھے یہ واقعہ میں آپ کو سراؤں گا آپ کو امان پردہ ہو جائے گا میں ابھی آؤں حسین صرف کے لیے میں نے پیان کیا ابھی ہے حسین حسین یہ سنیے در آگے آپ کو امان پردہ میں نے کہا دو واقعہ سراؤں گا ساری زندگی اس کی مٹھاس آپ کو امان پردہ ہو جائے گا ابو حریرہ صحابی فرماتے رضی اللہ حقا رہے تھے میرے آقا نماز عشاء پڑھا ہے حسین حسین آئے نانا سیدے کی حالت پہ تھے یہ جو واقعہ نا نانا سیدے کی حالت پہ تھے یہ کئی بار ہوئے ایک بار نہیں ہوئے آج نماز عشاء ہے حسین حسین کریم آئے نانا کی کمر پر بیٹھے کہتے سیدہ لفع ہو گیا بل آخر نبی فاق نے آخرت ہمار اخضر رفیقا نبوت کے ہاتھ پیچھے کر کے نرمی سے پکڑ کی ہٹایا نرمی سلام پھیر کر میرے آقا نے گھوٹ میں بٹھایا کہتے میں آگے بنا میں نے حس کی اللہ کے رسول اجازت کیجئے ان عردہ ہمار میں نے کوئی گھن چھوڑا ہوں میرے آقا نے میرے حوالے کیا ابو حلیرہ حسنیر کو گھر چھوڑ کر رہا کہتے رات کا ٹائم تھا نماز عشاء کا وقت تھا ہندیرہ تھا سنینہ درہ تخبر کی تھی ہے چودہ سو پساس سال پہلے کا مدینہ الرسول رات کا ٹائم نماز عشاء کے بعد کا وقت مجھتے نبی کا کھلا سین رات کا ہندیرہ کہتے ہیں میں نے حسن حسین کو ہاتھ میں پکڑا ایک کو دائیں ہاتھ میں ایک کو بائیں ہاتھ میں جب میں سینگ میں آیا تو ہندیرہ تھا مگر کیا ہوا فَبَرَقَتْ بَرْقَدُلْ فَبَرَقَتْ بَرْقَدُلْ فَبَرَقَتْ بَرْقَدُلْ فَبَرْقَتْ بَرْقَدُلْ مان پر بجلی چمکی اس پہ پورا مدینہ روشن کر دیا اگلی گا سنو مان دی بلو دیوں دی لیکن اے بجلی ایسی چمکی ایسی چمکی کہ اس کی روشنی اگلی گا سنو اس کی روشنی اگلی گا سنو شاہدی فماکہ سنو اس کی مطلب تھیر جانا رک جانا فماکہ سنو ہاں جب بجلی آسمان پر چنکی اس کی چمک بہی پہ رک گئی بہی پہ تھیر گئی پورا مدینہ روشن کر دیا اور حسنیر کر دیا میں انچال دیتے ابو حریرہ خیلال ہو رہے تھے یہ منطر میں زندگی میں شاہد پہلی باہر دیکھ رہا ہوں کہتے ہیں وہ بجلی چمکی روشنی پورے مدینہ نے پھیلی روشنی رک گئی ٹھہر گئی حتہ دخلا اور جب تک حسن حسین قرم میں داخل ہو کر سیدہ فاطنہ امہ جان کے پا پہنچ نہیں گئے اللہ نے وہ روشنی خلص نہیں ہو حسین 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 آخری بار یہ صرف عرام عبدالبرہ میں نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمائے ماں جی سیدہ عیشہ صدیقہ اور سیدہ فاطمہ تشریف دونوں موجود ہیں اور نبی کے دونوں شہداد حسین حسین کان الحسن و الحسین یستر آنے بین یدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صاحب نے ماں جی عیشہ صاحب کھڑیئے سیدہ فاطمہ تشریف خواتین جنب کی ستاں ادھر کھڑیئے اور نبی پاک علیہ السلام نے نبی کے شہدادیں امام حسن امام حسین چھوٹی چھوٹی عمروں میں تھے کان حسین کان الحسن و الحسین یستر آنے بین یدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام کشتی لڑ رہے تھے نبی پاک علیہ السلام نے کشتی اے واقعہ تھی قدی نہیں سنے جنب میں ہوتر سنان لگا ہے کشتی لڑ رہے تھے اور میرے نبی پاک میرے آگا امام حسن بار پر کہن بار پر فرمان خود یا حسن خود یا حسن ہی یا حسن ہی یا حسن اور میرے پتر حسن ایتھو دارا اس اہلو ایتھو پر بابا حسن کمال کرتا ہے نبی پاک یہ بار پر کہن نہ پہر تو سیدہ الفاتفہ بھی حران ہو گئی ہیں تو ماں جی احشہ بھی حران ہو گئی ہیں تو دونوں حران ہو گئی ہیں اس میری کا وہ عرب کا سب سے بڑا ریسلر دنیا عرب کا سب سے بڑا پہلوا جس کا نام تھا رکانہ کیا نام تھا وہ انٹرنیشنل اس دور میں کشنیاں لڑتا تھا اور پھر انہیں ملے کشنی لڑنے گیا تھا واپس ابھی راستے میں تھا اسے پتہ چلا کہ تیرے دوست تیرے بھائی حضرت اتناب سردار عبداللہ ان کے بیٹے محمد مصطفیٰ علیہ السلام میں اعلان ربوت کر دیا ہے وہ راستے نبی مکہ میں داخل نہیں ہوا اعلان راستے میں تھا کہ اچانک نبی پاک سامنے لڑتا تھا اس نے کہا کہ تیجے محمد میرے بھائی سردار اللہ کے بیٹے میں نے سنا کہ تُو کہتا ہے تُو اللہ کا رسول ہے آپ نے فرمایا جی چچا جان آپ نے سر سنا مجھے اللہ نے اپنا رسول بنایا ہے اب وہ پہلوان تھا انہیں نبی پاک کو قرآن سنیں میں حدیث پاک پوچھی انہیں ایک کو گالی گئی کہنا ہے میرے پتیجے محمد محمد میرے بھائی عبداللہ سردار کے بیٹے ان سراداری فَقَدْ عَرِبْتُ عَنَّكَ سَادِكُمْ میرے ساتھ پشتی لڑو اگر تم نے مجھے گرا دیا تو مجھے یقین آ جائے کہ تُو اللہ کا سچا رسول ہے تُو اللہ کا سچا رسول ہے تُو اللہ کا سچا رسول ہے ہاں ہاں ہے ہاں ہاں اگران نبی پاک نبی پاک نبی پاک کی چادر کندس سے تاری تو اٹھو گئے کہ اشہدو انہا اللہ الہ الا اللہ وحدہ بلا شریکہ واشہدو انسا محمد العبد والرسول ردید محمد معلار کرتا تو اللہ کا سچا رسول ہے مجھے اللہ کے رسول کے سماق میں اتراب نہیں سکتا تھا مجھے یقین کامل آپ اللہ کا سچا رسول ہے آخری بار میں کہہ رہا ہوں کہ حسین ہے حسین ہے ایسے جبلے میں یاد کر کے جاؤ نبی پاک کے سامنے کشتی لڑی جا رہی ہے امام حسن امام حسین امام حسین اس کے پانچ سال کہتے امام حسین اس کے چار سال کہتے آقا فرمارے بار بار ہی یا حسن خود یا حسن حسن یا حسن رکھڑو یا حسن رکھڑو مانجی اشہ نے کہا سیدہ فاطمہ نے فرمایا مانجی ایشہ نے فرمایا کہا اندھا قطوئین اور قبید آپ بڑے کی حسن کر رہے ہیں بڑے کو سمجھا رہے ہیں حسین کا نام نہیں لے رہے ہیں میرے آقا نے جو جواب دیا نا اب وہ جواب کو توجہ اس سے سننا اور اگلے سال تک لیے مجھے اجازت دینا اور اس کی لذت میں ڈوبے رہنا میرے آقا فرما دے ہیں فاطمہ گل وہ نہیں رہی تسی سمجھی بیٹھیں گا اے ایشہ وہ گل نہیں رہی تسو سمجھی ایک گل لے سی کہ ادھر حسین نے نال جبریل کرو دے سکھڑو دے سکھڑو دے جبریل کہرے سن ہی یا حسین جبریل کہہ رہے ہیں خود یا حسین ہی یا حسین ہی یا حسین جبریل حسین سے کہہ رہے تھے حسین اتھو دالا حسین اتھو پکڑ دے واہ حسین جب جبریل کہہ رہا تھا تو پھر میرا فرد بند تھا میں مقابلے میں اپنے دوسرے بیٹی حضر کی دلداری کرتا جبریل حسین سے کہہ رہے تھے خود یا حسین اور میں حسین سے کہہ رہا تھا خود یا حسین اس لیے میں نے کہا حسین اور جبریل اپنی بردی سے نہیں آئے تھا جبریل اپنی یہ امنِ عقیدے کی کتاب بخاری ہم نے وہ وہ میرے بخاری میں مدینہ تو رسول میں مشتِ زفی میں مدینہ انہی مستی میں جو عقیدہ پھڑاتا اللہ عقیدہ یہ کہا وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِعَمَلِ رَبِّكَا اے میرے محبوب جبریل کہتے ہیں ہم اپنی مردی سے اسمانوں سے زمین پہ نہیں آتے تب آتے ہیں جب رب بیجتا ہے اور جبریل کو حسین کو دعو سکھانے کے لیے اور حسین کو باوہ حسین کہنے کے لیے حسین کو شاوش دینے کے لیے حسین کے نارے لگانے کے لیے جبریل اپنی مردی سے نئی آئے تھے حسین کے نارے لگانے جبریل رب کی مردی سے آئے تھے رب کے بیجنے سے آئے تھے رب کی مردی سے رب کے حکم سے رب کی برشا سے رب کے بیجنے سے آئے یہ نارے لگانے جارے لگانے جبریل ای یا حسین خود یا حسین ای یا حسین خود یا حسین فاخد عوانا الحمدللہ اللہ